بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو وہ جو کہتے ہیں کہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات یہ بالکل وہی صورتحال پچھلے سیبنٹی فائیف یئر سے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر محروم نچلے پسے ہوئے طبقے کے لیے امید کی جب بھی کوئی کرن پھوٹتی ہے تو طاقتور اشرافیہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان کے موہ سے آخری نوالہ بھی چھین لیتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امپورٹڈ سرکار نے نیا پاکستان صحت کارڈ کی سروسز کو انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا ہے اور جو علاج عوام اپنے آسانی کے ساتھ اپنا اپنے دور سٹیپ کے اوپر اچھا میاری جو صحت کارڈ کا استعمال کر رہے تھے وہ اب بالکل اس قابل نہیں ہوں گے کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں وہ جا کے اپنا علاج کرا سکیں اور جبکہ سرکاری حسبتالوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جب فیصلہ بات کا جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولیجی ہے سیریس جو دل کے مریض ہیں ان کو چھے سے آٹھ مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے اور یہی حال لاہور کراچین اور مشاور اور ملک باقی سرکاری ہاؤسپٹل کا ہے دوستو مختاط اندازے کے مطابق امپورٹڈ سرکار کے اس ظالمانہ فیصلے سے تقریباً بیس سے پچیس ہزار اموات ہر مہینہ جی ہاں دوستو ترکی میں آنے والے زلزلے میں جو اموات ہیں وہ بیس ہزار کے لگ بگ ہیں اور یہ اتنے بڑے بیوانے پر تباہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ حیران اور پریشان ہے اور وہاں پہ ایک عجیب سوک کی کیفیت تاری ہے اور پاکستان میں قتل عام کی تیاری کر لی گئی ہے اس طبقے کی نہ جس کی کوئی آواز ہے اور نہ جس کی ہاتھ میں کوئی اختیار ہے یہ وہ عوام ہے جو دو وقت کی روٹی کو مشکل سے وہ پورا کرنے کے قابل ہیں اور ایک صحت انصاف کارڈ ان کے پاس تھا جس کی وجہ سے ان کو گھر کی دہلیز کے اوپر اپنے پیاروں کا علاج میسر تھا لیکن اب دوستو بیس سے پچیس ہزار اموات ہوں گی ہر مہینے پورے پاکستان میں ایسے لوگوں کی جو مہنگا علاج برداشت نہیں کر سکتے اور سرکاری ہاؤسپٹروں پہ اتنا رش ہے کہ وہ وہاں پہ ان کو یہ علاج میسر نہیں کیا جا سکتا اس قتل عمض کا پرچہ کس پہ کاٹیں دے دوستو یہ قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ جو بیس سے پچیس ہزار پاکستانیوں کا قتل عمض ہونے جا رہا ہے اور کسی عدالت کے کان پہ جو نہیں رینگ دی اور نہ ہی کسی میڈیا پہ اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے اور آواز اٹھائیں گے پیسے ہوئے محروم طبقے کی اور اس قتل عام کو روکنے کے لیے خدا کے لیے کوئی تو کوئی تو ایکشن لے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ